اسلام علیکم میرے عزیزوں اکاریم میرے عزیزوں مہمفت غارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف کٹلری وزیرہ باسے جی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی لکھاوے سٹی آف یہ دیکھیں یہ لکھاوے کٹلری اور یہ کٹلری کا ایک سیٹ بھی یہاں لگایا گیا دیکھیں اور میرے پیچھے آپ دیکھیں تو دروازہ ہے وزیرہ باد کا مین گیٹ ہے دوستو وزیرہ باد لاہور سے تقریباً ایک سو دس پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور کبھی مغلو کے دور میں یہاں باروت خانہ ہوا کرتا تھا یہاں پر اسلحہ بنا کرتا تھا توپے بنا کرتی تھی لیکن آج یہاں پر چھوڑی کاٹے بنتے ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے وزیرہ باد وہ شہر ہے جو پاکستان کی ایکانومی میں اس کی بڑی سپورٹ کرتا ہے آئیں اندر چلتے ہیں یہ شہر دکھاتے ہیں اس کے تاریخی مقامات دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ چھوڑی کاٹے بنتے کیسے ہیں آئیں میرے ساتھ وزیرہ باد صوبہ پنجاب کا ایک تاریخی شہر ہے لارڈ سے سو کلومیٹر دور یہ شہر عظیم تاریخی ورثہ ہے مغل بادشاہ شاہ جہاں عرف شہزادہ خرم جس نے اپنی عزیز ترین بیگم ممتاز محل کے لیے تاج محل بنوایا تھا اسی شہنشاہ ہند کے گورنر وزیر خان نے اس شہر کی بنیاد رکھی اسی نسبت سے شہر کا نام وزیرہ باد ہے شیخ علم الدین انساری چنیوٹ کے ایک حکیم تھے ایک بار ممتاز محل بیمار ہو گئی اور تمام حکماء نے علاج سے ہاتھ اٹھا لیا تو شیخ علم الدین انساری نے ممتاز محل کا علاج کیا شہزادہ خرم نے خوش ہو کر نہ صرف وزیر خان کے خطاب سے نوازا بلکہ خلط بھی عطا کی اور گورنر مقرر کر دیا گیا یہاں یہی وزیر خان ہے جن کے نام سے لاہور کی مسجد وزیر خان منصوب ہے موصوب کو تعمیرات کا خاصہ شوق تھا اس لیے یہ شہر بھی انہوں نے آباد کیا درہے چناب کے کنارے آباد اس شہر کی تاریخ ایک ہزار سال سے زیادہ پرانی ہے گزرے زمانوں میں وقت کی حکومتیں ٹیکس وصولی کے لیے اس شہر کا استعمال کیا کرتی تھی وزیر خان نے بھی ٹیکس کے ساتھ ساتھ یہاں توپے بنانے کا کارخانہ لگوایا تھا توپ جو ایک گولے سے درجنوں انسانوں کو مارنے کا کام کرتی ہے مگر قدرت نے اب اس شہر سے بندیں مارنے کے بجائے بندوں کی فلح کا کام لینا شروع کر دیا ہے اب یہاں چمچے چھوڑیاں کاٹے کفکیر اور دیگر انسانوں کی حسائش کا سمان بنتا ہے یہاں انگریزوں نے ایک بہت بڑا ریلوے سٹیشن بھی قائم کیا تھا جو آج تک قائم ہے اور شہر شاہ سوری نے جب جیٹی روڈ بنایا تو یہاں پر ایک ڈاک گھر تعمیر کروایا یہ ڈاک گھر لبے سڑک آپ کو آپ کا استقبال کرتا صاف دکھائی دیتا ہے دوستو یہ جو آپ پرانی بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں بڑی خستہ حال ہے اور اس کی ظاہری صورت حال آپ نے دیکھی یہ ہے ڈاک چوکی جیہاں شہر شاہ سوری کے دور میں جو ڈاک کا نظام تھا یہ میرے پیچھے یہاں ساری ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے ڈاک چوکی کی اور یہ شہر شاہ سوری کے دور میں بنائی گی تھی اور یہ دیکھیں یہ باریک ٹائل باریک ٹائلوں سے یہ بنائی گئی طرز تعمیر یہ آرکیٹیکچر بہت پرانا ہے اور اس آرکیٹیکچر کو دیکھ کر میں یہاں ٹھہر گیا مجھے بڑا اچھا لگا یہ ڈاک چوکی ہے اور ڈاک کا جو نظام تھا تازہ دم گھوڑے لاہور سے آتے تھے وہ اس ڈاک چوکی پہ آ کر خط دیتے تھے اور یہاں سے تازہ دم گھوڑے آگے گجرات سے آگے اور جیلم اور اس طرح سے کشمیر کی طرف یا جہاں بھی پیغام پچھانا مقصود ہوتا تھا وہاں جاتے تھے آئیں اس ڈاک چوکی کو میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں جو موجود ہے وزیر آباد میں یہ شہر شاہ سوری کے دور کی ڈاک چوکی آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے لیلاتیں کھیت ہیں کتنے خوبصورت پنجاب میرا اور یہ باریک ٹائل سے پتلی ٹائل سے بنی ہوئی یہ بیلڈنگ جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے چار دروازے ہیں داخلے کے لیکن یہاں بچا کچھ بھی نہیں ہے اور میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہاں کیا کیا ہوتا تھا لیکن یہ بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے اگر آپ دیکھیں اور اس کی خستہ حالی آپ سب کے سامنے ہیں یہاں کچھ عرصے تک انگریز نے اپنی دور کے اندر یہاں چوکیاں بنا کے رکھی اور شیرشاہ سوری اور اس کے بعد آنے والے لوگوں نے یہاں پر جو ہے وہ ٹیکس کولیکشن سینٹر بھی بنایا رکھا جس کو محصول چونگی بھی کہتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے قریب ہی ایک سرائے ہوا کرتا تھا جو اب یہاں سفہستی سے مٹ چکا ہے نظر نہیں آتا جہاں کافرے رکا کرتے تھے رات کو اور پھر دن میں شہر میں داخل ہوا کرتے تھے مسمن برج کا مطلب ہے آٹھ پہلوں والا برج مگر اب یہاں صرف ایک ہی برج بچا ہے سات برج ہوادی سے زمانہ نگل گیا اکبر کے دور میں یہاں ایک شاہی عمارت موجود تھی جس کو راج گھاٹ کہا جاتا تھا شاہ جہاں نے توسی کرتے ہوئے مسمن برج بنوا دیا 53 کنال 19 مرلے کی اس عمارت میں باغ بغیچے فوارے تالاب ہاتھیوں کا استبل بادشاہوں کی دل ربائی کا سامان یعنی حسین ترین کنیزے ہوا کرتی تھی مگر اب اس کا پچانے فیصد حصہ ڈھے چکا ہے یہاں پر لوگوں نے قبضہ کر کے گھر بنا لی ہیں بعد ازاں رنجیس سنگھ نے اسے قید خانے میں تبدیل کر دیا اور فوجی چھاؤنی بنا دی تاریخ میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ یہاں حکومت کے باغیوں کو عذیتناک سزائیں دی جاتی تھی یہاں ایک ایسا فانسی گھاٹ بھی تھا جہاں ایک وقت میں سو سو باغیوں کو فانسی پر لٹکایا جاتا تاکہ رنجیس سنگھ کا خوف دلوں میں بیٹھا رہے اور کوئی بغاوت نہ کرے انگریز سرکار نے رنجیس سنگھ کی اس روایت کو قائم رکھا اور یہاں پر بہت بڑی چھاؤنی تعمیر کروائی اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ وزیر آباد میں یورپینز کے دو قبرستان آج بھی موجود ہیں اس کے علاوہ دیوان کرپا رام جمہدار خوشحال سنگھ اور اتم سنگھ کے باغات کا ذکر بھی ملتا ہے جو نہایت خوبصورت تھے مگر اب ملیہ میٹ ہو چکے ہیں انیس سو چوالیس میں قائد اعظم محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ نے بھی مسمن برج کا دورہ کیا تھا اور اس جگہ کو بہت پسند فرمایا تھا وزیر آباد راج گھاٹ اسکری حوالے سے بڑا ایک عالی جگہ تھی اور یہاں پر باغات بھی تھے اور اس کے بعد پھر وزیر خان نے اس میں اور تعمیر کروائی جب وزیر خان نے اس شہر کو آباد کیا اس راج گھاٹ میں اب ریائشیں ہیں میں نے آپ کو ویڈیو بھی دکھایا اور اس کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے جو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے دیکھ کر افسوس اس لیے ہوا کہ ہمیں اس کو سمال کے رکھنا چاہیے تھا لیکن ہم اس کو سمال کر نہیں رکھ سکے دوستہ آپ میرے بیچے دیکھ رہے ہیں یہ وزیر آباد کا سٹی پارک ہے بڑا خوبصت پارک ہے بہت بڑا نہیں ہے لیکن یہاں پر بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی ہے جھولے بھی ہیں اور ایک جوگنگ ٹریک ہے جہاں پر آپ واگ کر سکتے ہیں بڑا چھوٹا سا پارک ہے لیکن بڑا خوبصت پارک ہے اور مالی کام کر رہے ہیں بچے آئے میں ہیں دور جو ہیں خواتین اور بچے جھولے لے رہے ہیں تو بڑا خوبصت پارک وزیر آباد کا سٹی پارک آپ دیکھ رہے ہیں اور مجھے تو بہت اچھا لگا اور وزیر آباد کے لوگوں کو بھی اچھا لگے گا کہ میں ان کے شہر میں آیا اور ان کے بچپن کی یاد تازہ کر دی یہ ہے وزیر آباد کا سٹی پارک تباہ شدہ عد پچدی شیش محل کی یہ عمارت رنجیس سنگھ کے دیوان حکمت رائے نے اپنی رہائش کے لئے تعمیر کروائی تھی جس کا ایک چھوٹا سا حصہ باقی بچہ ہے دوستو میں بہت ساری گلیوں میں سے گزر کے بڑی مشکل سے بڑی تنگ گلیوں سے گزر کے گاڑی یہاں تک لے کر آیا لیکن یہاں آ کر میرا خیال تشہی ہے جس طرح لاہور کے قلعے کا شیش محل ہے ویسا کچھ شیش محل ہوگا لیکن شیش محل کا صرف یہ دروازہ بچہ ہے اور میں نے کہا یہی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہی آثار بچے ہیں باقی سارے علاقے میں جہاں شیش محل تھا اس کے ساتھ پائیں باغ تھا وہاں پر لوگوں نے اپنے گھر بنا لیئے یہ سارا جو علاقہ ہے یہاں پر لوگوں کے گھر ہیں اور میرے پیچھے جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں شیش محل کا یہی دروازہ بچہ ہے وزیر آباد میں دوستو میرے پیچھے شیش محل کا جو ایک دروازہ بچہ ہے وہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں قدیم دروازہ ہے اس کو پینٹ کر دیا گیا لیکن یہاں مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی رہائش ہے تو میں دروازہ تو نوک نہیں کر سکتا لیکن جو باقیات تھیں شیش محل کی وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وزیر آباد میں میں موجود ہوں اور یہ جو پیچھے آپ ایک عمارت دیکھ رہے ہیں اس کو گرو کوٹا کہتے ہیں بڑی پرانی تعمیر ہے یہ اور وہ جو ہم نے دیکھی تھی ہڑپا میں اینٹ یہ اینٹ پکی اینٹ سے بنے ہوئے ہیں کیونکہ پنجاب میں ہڑپا کی تاریخ اور پھر یہ اینٹ پنجاب سے بڑی تعلق رکھتی ہے اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے یہاں گھر بنا لی ہیں اور اس کے جب اندر داخل ہوں تو اس جگہ پر بڑی خوبصورت ہوا چل رہی ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے آئی ڈانو یہ کوئی ٹیکنیک ہے یا اس کو بنایا ایسے گیا تھا ظاہری طور پر کوئی نقش و نگار نہیں ہیں صرف ایٹیں باقی ہیں پلسر بھی یہاں نہیں ہوا ابا اور یہاں پر بڑی تھنڈی ہوا رہی ہے ایک دو یہ تین اور یہ چار اس کے اندر داخلے کے دروازے ہیں اور جب ہم یہاں آتے ہیں تو اس کے چاروں طرف اس طرح کی جو آپ دیکھ رہے ہیں برجیاں بنی ہوئے ہیں اس کے چاروں طرف دور سے دیکھے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے اور اس کے اوپر تک تو میں جا نہیں سکتا جہاں تک آ سکتا تھا میں آ گیا تو باقی جو گروہ کوٹھا کی جو جگہ تھی وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تعمیرات ہو چکی ہیں یہ گروہ کوٹھا سکھوں کے چھٹے گروہ ہر گوبن جی کی نام سے منصوب ہے جو سکھوں کے پانچویں گروہ ارجن جی کے اکلوتے بیٹے تھے گروہ ہر گوبن جی کشمیر سے واپسی پر اس مقام پر اپنے ایک عقیدت مند بھائی کھیم چند کے گھر رکے تھے ان کے جانے کے بعد اس گھر کی جگہ پر یہ گروہ دوارہ کوٹھا صاحب بنایا گیا جو آج پاکستان کا تاریخی ورثہ ہے اور مجھے یہاں کر بڑا اچھا لگا یہاں سے پورا آپ دیکھیں وزیر آباد شہر پورا شہر نظر آتا ہے دور تک بہت دور تک نظر آتا ہے تو یہ قدیم جگہ جو میں نے آپ کو دکھائی وزیر آباد کی مٹی نے بڑی قداور شخصیات کو جنم دیا جن میں سید احمد شہید کی تحریک کے آخری امیر مولوی فضل اللہی مولانا زفر علی خان کریشن چندر ناول نگار رضیہ بٹ قائد عظم کے پولٹیکل سیکٹری محمد شریف توسی سونا چاندی ڈراما کے رائٹر منو بھائی مانچسٹر کے مشہور سوشل ورکر عتیق ملک اور مسلم ہینڈز کے روح روان پیر سید لخت حسنین کا تعلق بھی وزیر آباد شہر سے ہے میں پاکستان میں ٹوریزم کو پرموٹ کرتا رہوں گا اور اس پرموشن کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے آپ کی دعائیں چاہیے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرفتہ فرمائے آمین